اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت پنجم کی اردو کا ہمارا فرس ٹرم کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آج سے ہم سٹارٹ کریں گے اردو گرائمر بچو گرائمر کیا ہوتی ہے گرائمر وہ جس سے ہم کسی بھی زبان کے بولنے اور لکھنے کے قوائد سیکھتے ہیں یعنی کیا اس کے اصول اور قوائد ہیں وہ ہم گرائمر سے سیکھتے ہیں کیسے اس کا جملہ بنانا ہے کیسے اس کا مضمون تحریر کرنا ہے ٹھیک ہے بچو تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جملہ جملے کے حصے بچو جملہ آپ نے پچھلی جماعت میں پڑھا تھا کہ جملہ کیا ہوتا ہے جملہ لفظوں سے مل کر بنتا ہے اور آج ہم پڑھیں گے جملے کے حصے لیکن اس سے پہلے ہم جملے کی ڈیفینیشن کو بھی رواحص کر لیں گے یہاں پہ تو بچو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جملہ جملہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے جملہ لفظوں کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس سے پورا پورا مطلب سمجھ آ جائے الفاظ کی درسترطیب ہونا جملے میں لازم ہے یعنی دو یا دو سے زیادہ لفظ جب ملتے ہیں تو ہمارے پاس جملہ بنتا ہے اور جملہ کیا ہوتا ہے جملے میں الفاظ کی درسترطیب ہونا ضروری ہوتا ہے جس سے ہمیں جملے کا پورا پورا مطلب سمجھ آ جائے اگر الفاظ کی درسترطیب نہیں ہوگی تو اسے ہم جملہ یا فکرہ نہیں کہہ سکتے مثلا آو سہر کو چلے سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے وغیرہ تو یہ ایک خاص ترطیب ہے اسی وجہ سے ہمیں یہ اس کا مطلب پورا سمجھ آ رہا ہے اسی وجہ سے یہ ایک جملہ یا فکرہ ہے اگر ہم اس کی ترطیب کو بگاڑ دیں بچو جیسے ہم لکھیں میٹھا کا ہے سبر ہوتا پھل تو یہ اس کی ترطیب جو ہے وہ غلط ہو گئی ہے تو یہ جملہ نہیں ہوگا اس لئے بچو جملے میں الفاظ کی درسترطیب ہونا لازم ہے تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں جملے کے حصے یعنی جملے کے کتنے حصے ہیں جملے کے دو حصے ہیں پہلا ہے مسند اور دوسرا مسند علیہ ٹھیک ہے بچو پہلا پڑھیں گے اب ہم مسند جملے کا وہ حصہ جو ظاہر کرے کہ کسی فرق یا چیز کے بارے میں کہا گیا ہے یا کونسی بات کی گئی ہے یعنی جو بات بتائی گئی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے وہ مسند کہلاتی ہے یعنی کسی کے بارے میں بھی کوئی بات بتائی جائے تو وہ مسند کہلاتی ہے دوسرا حصہ ہے مسند علیہ ٹھیک ہے بچو مسند علیہ جملے کا وہ حصہ جس کے متعلق کچھ ذکر کیا گیا ہے یا کہا گیا ہو یعنی جس شخص کی بات ہو رہی ہو مسند علیہ کہلاتا ہے یعنی بچو جب ہم جملہ لکھتے ہیں تو اس میں کسی شخص یا چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ شخص یا چیز وہ کیا کہلاتی ہے مسند علیہ اور ان کے بارے میں جو بات ہم کرتے ہیں وہ ہوتی ہے مسند یہاں پہ آپ دیکھیں مثال مثلاً عبداللہ خوش ہے یہ مثال ہے بچو عبداللہ خوش ہے اب یہ ایک جملہ ہے ٹھیک ہے اس میں خوش ہے یہ جو ہم نے پڑھا ہے خوش ہے اس میں خوش ہے کیا ہے مسند ہے یعنی اس کے عبداللہ کے بارے میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ عبداللہ خوش ہے اور عبداللہ کیا ہے مسند علیہ ہے کیونکہ ہمیں عبداللہ کے بارے میں خبر دی گئی ہے بات کی گئی ہے تو عبداللہ مسند علیہ ہے اور خوش ہے یہ مسند ہے اسی طرح ہم تین چار مثالیں اور دیکھیں گے بچو مثالیں ہمیں دی گئی ہیں پانی تھنڈا ہے اب کیا تھنڈا ہے پانی پانی کے متعلق بات ہو رہی ہے تو پانی ہمارے پاس کیا ہے پانی ہے ہمارے پاس مسند الے اس لئے بچوں میں نے اس کو انڈرلائن کر دیا ہے اور تھنڈا ہے یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے مسند اگلی مثال دیکھیں آم میٹھا ہے میٹھا ہے میٹھا ہے ہمارے پاس ہے مسند یعنی یہ اس کے بارے میں ہمیں بات بتائی گئی ہے میٹھا ہے اور آم جو ہے اس کی متعلق بات ہو رہی ہے یہ ایک چیز ہے تو یہ کیا ہو جائے گا مسند الے اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں انڈرلائن اگلی مثال دیکھیں بچہ کھانا کھاتا ہے اب بچے کے متعلق بات ہو رہی ہے بچہ کیا کرتا ہے کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھاتا ہے یہ ہمارے پاس ہے مسند یعنی بچے کے بارے میں یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے اور بچہ کیا ہوگا مسند دلے اگلی مثال ہے عبد الرحمان پڑھتا ہے عبد الرحمان ہمارے پاس مسند دلے ہوگا کیونکہ ہمیں عبد الرحمان کے متعلق بات کر رہی ہیں پڑھتا ہے کیا کرتا ہے پڑھتا ہے یہ اب عبدالعیمان کے متعلق ہمیں بتایا جا رہا ہے تو پڑھتا ہے یہ کیا ہے یہ ہے مسند علیہ تو بچو اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ جملے کے کتنے حصے ہیں بچو میں ریپیٹ کر دیتی ہوں جملے کے دو حصے ہیں مسند مسند علیہ مسند مسند یعنی جملے میں جو بات بتائی جا رہی ہے جس شخص کے متعلق جو بات خبر دی جا رہی ہے اس کو مسند کہتے ہیں اور مسند علیہ یعنی جس شخص سے چیز کے متعلق خبر دی جا رہی ہے تو اس شخص کو مسند علیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بچو یہ ہم نے مثالیں دی ہیں آپ کو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک پیش پہ لائن لگانی ہے درمیان میں ہیڈنگ دینی ہے مسند کی اور مسند علیہ کی آپ نے یہ جو مثالیں دی دی ہیں ان میں سے مسند اور مسند علیہ کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے بچو یہ آپ کا کام ہے آج کا